گود مارننگ فرینڈ ابھی ہم نے شاور لے لیا ہے اور کپڑے پریس کرنے کے لئے نکال لے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کپڑے پریس کرواتے ہیں اور اس کے بعد چل کر ناشتہ کرتے ہیں فرینڈز اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت شکر و کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں بھی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ اب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں آج ہم لوگ نتیا گلی میں ہیں اور کافی اچھا پیارا بہت زبردست موسم ہے تھنڈا تھنڈا ہے پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا میں ابھی شاور لے کر یہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے بال گیلے ہیں اور کافی مزہ آ رہا ہے آج رات بیدار ہم لوگ رکھیں گے کل جائیں گے اور میں آج کے اپنے روٹین شیئر کروں گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں کس کس جگہ پہ جاتے ہیں گھومنے کے لئے میں نے کہا ادھر کا سامنے کا بیوٹی فل ویوز کو دکھا دوں دیکھیں ماشاءاللہ یہ سب فلیٹ ہیں گھر ہیں پہاڑوں میں تو فرمز ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے ساتھ میں بہت اچھا سا پیارا سا ویو آ رہا تھا میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں ماشاءاللہ یہاں پہ نیچے کام چل دیں اس جگہ میں اور سامنے سیدھا ویو دیکھیں بہت زبردست بیوٹی فل اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں سامنے ہوتل پہ ہم لوگ ادھر پاس میں ہوتل ہے اس پہ رہ رہے تھے فرمز ابھی ہمارا ناشتہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ انڈا ہے ساتھ میں چنہ ہے پراتھا ہے یہ بھی انڈا چنہ ہے اور ساتھ میں میٹھا بھی آ رہا ہے حلوہ یہ سچتے ہو بیبی بندر چھوٹا والا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے فرنڈز ابھی ہم لوگ تھوڑا روٹے ہیں سامنے ادھر یہاں سے فروٹ لیا اور یہاں پر تھنڈا پانی آ رہا ہے یہ ابشار سے اوپر کافی تھنڈا ہے فرنڈز واو فرنڈز ابھی ٹھنڈیانی کی طرف جاتے ہوئے ہیں راستے میں ابشار ایک رہے ہیں ماشاءاللہ فرنڈز ٹھنڈیانی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہاں سے فروٹ لے رہے ہیں دیکھیں یہ فروٹ شاپس ہیں ماشاءاللہ یہاں سے فروٹ لینا ہے عام بغیرہ اوپر سنے بہت سندہ ہے اس طرف جا رہے ہیں ابھی یہ راستہ جا رہے ہیں انشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچے فرنڈز ابھی ہم لوگ آگے ہیں ٹھنڈیانی کیمپ پاوز میں یہ دیش ہے چنہ یہ سامنے ہروں ماشاءاللہ جنگر کے اندر منگر ہے فرنڈز فرنڈز ٹھنڈیانی میں ٹاپ کے اوپر یہ والے روم ہیں اس میں چار بیٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کا دس ہزار روپے ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر تھوڑا نیچے اور بھی ہیں اس طرف دیکھتے ہیں ادھر کنفہ مکہ لیتے ہیں یہ والا روم انشاءاللہ آج رات ہیدھر روکیں گے کل صبح یہاں سے کہیں گے اور ٹھنڈیانی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسی ہے ٹھنڈیانی فرنڈز ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ وی آئی پی روم بنے ہوئے ہیں دے سکتے ہیں یہ والے یہ ہے ماشاءاللہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے کافی خوبصورت بنے ہوئے ہیں کافی لوگ آئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پر ٹھنڈیانی ٹاپ پہ دھوب بھی ہے لیکن بالغل پتہ بھی نہیں چلتا فرنڈز ابھی فرنڈز میں آپ کو اپنا روم دیکھانے والا ہوں ہلو میسٹر احمد کیسے ہیں آپ ڈmakerی بلکل ٹھیک ڈ выступ یہ بھی فرنڈز روم ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہی سوامنے بیہر کر آئے اور آئی سوال ہے وہ اپنا بھی آہ رہے کروں گوائے مالسڈز بہت ہی اچھا ہے یہ بنا سکیں بہت گوڑے پہ آ رہے اور پھنڈیانی ٹاپ یہ ہے ڈeleri یہ سنڈیانی میراiques پتہ یہ ہے ماشاءاللہ یہ ٹھنڈیانی ٹاپ ہے آج رات ہم انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے ٹھنڈیانی ٹاپ پہ بھی تھکے ہوئے ہیں کیونکہ صبح سے ہم نکلتے ہیں تقریباً نو بجے ابھی یہاں پر تین بجے رہے ہیں شام کے دو پہر کے فرنس ماشاءاللہ فرنس ابھی ہم لوگ ٹھنڈیانا ٹاپ پر ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سورج غروب نہیں ہوا تو آپ لوگ دے سکتے ہو ابھی سات بیس ہو رہے ہیں اور ابھی سورج ابھی اوروپ برہا دے سکتے ہیں فرنس فرنس ابھی میں آپ کو ملانے والا ہوں یہاں پر اسیم بھائی سے جو ہمارے لیے باربی کیو بنا رہے ہیں چکن باربی کیو اور دے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ باربی کیو بنا رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں اسیم بھائی ٹھیک ہے سب خیریت ہے ماشاءاللہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتے ہیں ہم کو ٹھنڈ لگتے ہیں سر پسی اتنا خوبصورت موسمیں اللہ تعالی نے دیا یہ آپ پہ ہوئے ہیں دوسرا آپ شہر میں چلے جائیں وہاں پہ ایک مچھنوں کی علادہ ٹینشنوں کی صحیح ہے گرمی کی علادہ ہوگی صحیح ہے رہے ہیں ان کے شہر میں لوٹ شیٹنگ ہوتی ہے گھنٹا بھی لی گھنٹا نائی ٹھیک ہے یہاں پہ نم لائٹ کی ضرورت ہے پنکھے کی ضرورت ہے بزرورتی پنکھا چلتا ہے اسی چلتا ہے اللہ کی طرف سے اور ادھر ہم باربی کیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ ٹھنڈیانی ٹاپ ہے کافی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ کتنی رشتی دن میں تو کافی رشت ہے یہ لوگ ابھی بھی نیچے ان کو روم نہیں مل رہے کیونکہ یہاں پہ روم بہت کم ہے ہوتل ہی نہیں ہے ہوتل اس وجہ سے کم ہے یہاں راستہ ٹھیک نہیں ہے کبھی سڑک بن رہی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب سڑک بن جائے راستہ کلیر ہو جائے تو پھر رشت بھی بہت ہوگا اور ہوتل بھی بہت بن جائے یہ اس میں کون سا مسالہ لگایا یہ شان مسالہ ہے اس کے علاوہ لیسان آدھرہ کو پھر کر ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی کتنا ٹائم میں ریڈی ہو جائے گا اس میں آدھرہ کو لیسان کے علاوہ ہم نے پانچ مسالے لگایا اچھا ماشاءاللہ جب یہ کھائیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا سہے سہے تو فرنڈز ابھی آپ نے دیکھا واسیم بھائی ابھی تھوڑا سا یہ پانی خوش ہو جائے اس کے بعد اس پہ آئل لگائیں گے آئل لگائیں گے ٹھیک ہے فرنڈز ابھی آپ لوگ دیش ہے جو ماشاءاللہ ہمارا بار بی کیو تیار ہو رہا ہے جلانا نہیں ہے بھائی اس کو تھوڑا خیال کو اس پہ آئل چل لگائے ٹھیک آئل لگا رہے ہیں بھی جل جائے گے نہیں نہیں کوشش کریں گے کہ نہیں جل رہتا گیا ہر کام ہر کام